ایک گھر میں کئی کے جوڑے ہیں کپڑوں کے کھانے کا راشن کئی کے دن کا پڑا ہوا ہے تو پھر بھی کہتے ہیں جی بچہ پاؤں پہ کھڑا ہوگا تو اس کی شادی کریں گے ایسا نہیں ہے اگر اللہ تعالی نے آپ کو ریزنیبل دیا ہے آپ اچھا مناسب کھاتے پیتے ہیں تو آپ آرام سے شادی کر سکتے ہیں اور اسی طرح اگر آپ کی ایک فیملی ریزنیبلی کھاتی پیتی ہے اور اس سے آپ کے پاس کچھ شیونگ بھی ہو جاتی ہے لیفٹ آور ہو جاتا ہے تو آپ آرام سے دوسری ہی کر سکتے ہیں اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ یہ جو ابھی آپ نے بات کیا ہے کہ یعنی کہ ایک باپ کی پسند کی کر لیں اور باقی تین اپنے لیکن اس کے لئے وسائل کی بھی تو کوئی حد ہوگی نا اسلام میں ایسے تو نہیں ہے کہ آپ چار شادی کر لیں اور آپ کتنے وسائل نہیں ہیں وسائل کا سٹینڈرڈ ہے دیکھیں کیا وسائل وسائل مجھے بتائیں کہ آج ایک گھر میں تو چار رہیں گی تو صاف زہر ہے یا تو وہ چار رہیں گی یا پھر وہ مرد رہے گا ایک بات ہی ہو سکتا ہے دیکھیں رکھنی تو الگ گئے پردہ ہے ان کا پس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے بھی جو حجرہ مبارک تھے الگ تھے تو آپ ایک گھر میں تو رکھ نہیں سکتے بلکہ پردے میں انہیں رکھنا چاہیے یہ بھی نامناسب ہے نا کہ آپ ایک کے ساتھ آپ چلے جائیں کمرے میں اور دوسری باہر ہو یہ بھی دیکھیں کتنا نامناسب ہے خام خواہ عذیت دینے والی بات ہے مشکل ہے اپنی چیز کو شیئر کرنا ویسے بھی میٹیریل چیز کو بھی شیئر کرنا مشکل ہوتا ہے یہ تو پھر شور ہوتا ہے عورت کے لیے مشکل ہے بس اس کو مرد کو سمجھنا چاہیے کہ تھوڑا اس طرح پردے میں رکھے کہ یعنی ایک اگر مکان یا حجرہ ادھر ہے تو دوسرا طرح پرے ہو کہ ایک دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے مرد کے ادھر ادھر آنے جانے سے جب ایک کی طرف ہو تو جا کے دوسرے کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے میں نے کیا کھایا ہے وہ اچھی ہے افلاں ایک دوسرے کے سامنے بلکہ ذکر بھی نہ کرے بس ٹھیک ہے جب عورت کو اللہ تعالیٰ تفیق دے رہا ہے ہیستہ ہیستہ ایکسپٹ کرنے کی شروع میں تو مشکل ہوتی ہے لیکن ایستہ ایستہ ایکسپٹ کرنے کی اللہ تعالیٰ تفیق دے رہا ہے تو پھر کیا ضرورت ہے کو ٹیز کرنے کی ایک دوسرے کے سامنے دوسرے کا ذکر کرنے کی تو آپ جتنا اس کو آوائٹ کریں گے پردے میں رکھیں گے اتنا ہی آسان ہوگا اس کو کرنا تو باقی یہ ہے کہ جو وسائل کی آپ نے بات کیا وہ کوئی دیکھیں وہ سٹینڈرڈ پہ ہے وہ ابھی میں نے جیسے بات کیا اگر آپ کو یہ چاہیے کہ آپ کا اپنا مکان ہو خریدہ ہوا ہر ایک کے لئے آپ کا یہ سٹینڈرڈ ہے کہ گھر جو ہے وہ اس میں پانچ کمریں ہونا چاہیے اور میں پاس پانچ گاڑیاں ہوں چار گاڑیاں ہوں گھر بھی ڈی ایچے میں بیریہ میں ہو تو کبھی میٹ نہیں ہو سکے شاید اکثر لوگوں کے لئے اللہ دیتا بھی ہے بعض کو لیکن جو سٹینڈرڈ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کے پاس ایک دن کا راشن موجود ہے اور اس نے کسی کے آگے ہاتھ پھیلایا تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے متازی کا دروازہ کھول دے گا اللہ تعالیٰ کمی بشیمہ فرمایا یعنی ایک دن کا راشن بھی ہے تو مانگنا نہ جائے جائے تو اس کا مطلب ہے ایک دن کا راشن ہے نا فی اگر آج اللہ نے آپ کو رز دیا ہے تو فَمَئِيَ تَوَقَّلَ اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو اللہ پر توقل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لئے ضرور پورا ہو جائے گا تو آپ ایک دن دو دن کا راشن اگر آپ کے پاس ہے تو اللہ آئندہ بھی دے گا یہ بھی سٹینڈرڈ ہے تو میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ایک دن کے راشن پر اگلی شادی کر لیں میں یہ نہیں کہتا کر بھی سکتے ہیں لوگ اللہ تعالیٰ ان کو جن کو جتنے لیول کا ایمان دیں لیکن اگر نورملی بات کریں تو آج کے دور میں دیکھیں کیا ہے مجھے بتا دیں جو اللہ نہ کرے بلکل ہی کوئی سرونٹس ہیں یا بلکل ہی کوئی اس طرح کی جوب ہے کوئی سویپنگ یا کوئی اللہ نہ کرے اس طرح کو اللہ تعالیٰ نے جن لوگ کو مطلب مطلب جن کی اس طرح سے معاملہ ہے وہ بھی باعزت لوگ ہیں وہ بھی اگر مسلمان ہیں تو مطلب ہمارے بھائی ہیں بہنیں ہیں لیکن ان کے آپ ہاں تو آپ کہہ سکتے ہیں ان کو ضرورت ہے اگلے کھانے کا سوچتے ہوں گے فلاں ہے لیکن موسٹلی ایسا ہے ایک گھر میں کئی کے جوڑے ہیں کپڑوں کے کھانے کا راشن کئی کے دن کا پڑا ہوا ہے تو پھر بھی کہتے ہیں بچہ پاؤں پر کھڑا ہوگا تو اس کی شادی کریں گے ایسا نہیں ہے اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ریزنیبل دیا ہے آپ اچھا مناسب کھاتے پیتے ہیں تو آپ آرام سے شادی کر سکتے ہیں اور اسی طرح اگر آپ کی ایک فیملی ریزنیبلی کھاتی پیتی ہے اور اس سے آپ کے پاس کچھ سیونگ بھی ہو جاتی ہے لیفٹ آور ہو جاتا ہے تو آپ آرام سے دوسری ہی کر سکتے ہیں اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے اللہ تعالیٰ رز دینے والا ہے لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ کچھ بلکل ہی آپ ایسا کر دیں کہ بلکل جوب بھی نہ ہو بزنس بھی نہ ہو اور بلکل مشکل حالات ہو اور اس میں آپ کو ایسا کام کریں تو تکلیف ہوگی آپ کے بیوی بچوں کو کہ اگر آپ کا ہم میں سے ہر کوئی جو ہے نا وہ اس کی ایک ریایہ ہے اور اس سے اس ریایہ کے بارے میں سوال کیا جائے گا تو ہماری بھی سب سے پہلے ریایہ ہے ہمارے حالے خانہ ہیں تو ان کی ضروریات کو بہت طریقے جس کو کہتے ہیں کہ مناسب طریقے سے آپ ان کو پورا کریں تو مور دین اناف لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ اب ان کی ریکوائرمنٹ بنا دی ہیں آپ نے کہ بس ہر وقت فاسٹ فوڈ کھانی ہے باہر کا کھانا ہے فائیو سٹار ہوتلوں میں ٹھہرنا ہے گاڑی میں ٹریول کرنا ہے اور مہنگے سکولوں میں پڑنا ہے تو اس کو میٹ کرنے کے چکروں میں ایک نارمل میانہ روی کر نہ بہت کم ہو نہ بہت ہی زیادہ تیوش کی طرف ہو درمیانہ معاملہ ہو اور اگر آپ سے اس سے کچھ اللہ تعالیٰ نے برکت دی بھی ہے اور صورت نظر آ رہی ہے تو اور اگر آپ یعنی کہ مسلی ہوتا بھی ایسی ہے تو ایک بیوی جو جیسے میں نے اس دن میں بات کیا کہ مطبق مطبق